لاہور ملتان ڈوین کے علاوہ دگر اصلہ کے تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور اور ملتان ڈوین میں تحال تعلیمی ادارے بن رہیں گے مشرقی ہواوں کے رکھ رفتار میں تبدیلی سے سموک کی صورتحال بہتر ہو گئے سکول پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھولیں گے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے اس حوالے سے بقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق تمام طالب علم اسادزہ اور عملہ لازمی ماسک پہنیں گے آؤڈور سپورٹس اور دیگر غیر نسابی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی جو باتوں کے لحاظ سے الگ الگ چھٹی کے اوقات مقرر ہوں گے محالیاتی ماہرین نے کہا ہے کہ بھاری سے پنجاب کے زیادہ تر ازلا میں فضا کا میار بہتر ہوا ہے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے سکول انتظامیاں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کی ذمہ دار ہوگی لاہور ملتان ڈوین کے علاوہ دگر اصلہ کے تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور اور ملتان ڈوین میں تحال تعلیمی ادارے بن رہیں گے مشرقی ہواوں کے رکھ رفتار میں تبدیلی سے سموک کی صورتحال بہتر ہو گئی سکول پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھولیں گے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے اس حوالے سے بقائدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق تمام طالب علم، اسادزہ اور عملہ لازمی ماسک پہنیں گے آؤڈور سپورٹس اور دیگر غیر نسابی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی جو باتوں کے لحاظ سے الگ الگ چھٹی کے اوقات مقرر ہوں گے